جہاں ایک اور ڈاکٹر اور نرسوں کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے وہیں چھترپور سے مانفتہ کو شرم سار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے بتا دیں کہ نرس کے ریشفت کے لالش نے ایک نفجات بچے کی جان دے لی چھترپور میں سواست ویواک کس طرح مریضوں کی جیون کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے یہ دیکھنے کو ملا ایشہ نگر سواست کیند میں اس سمیں ہنگامہ مچ گیا جب ایک آدیوہسی پریوار سے دو ہزار روپے کی ریشفت نہ ملنے پر سواست کیند کی نرس نے پرسوتا کی ڈیلیوری کرنوانے سے انکار کر دیا اور جب پرسوتا باتروم گئی تو اس کی ڈیلیوری ہو گئی اور باتروم میں گرنے سے نفجات بچی کی موت ہو گئی پیڑ پرسوتا کے پریجنوں نے نرس ایت اسپتال کے اسٹاف کے خلاف ریشفت کھوری کی شکایت درج کروائی ہے ہم اپنی دیرامنی ہاں ڈیلی بھی نیک کرنے لی گئی سو نیسے بولی ہم نے کہا اس کو بھاتی کرنا ہے سو بولی کہ نہیں پیسے لیا دو رو ہزار روپے سو ہم نے کہا پیسے نہیں ہمارا ڈیلی بھی ہو جائے ہم جیسی پیسے دیں جیسی اپنے ڈیلی بھی گھر لیا جائے ہیں سو اس نے نہیں کہی بولی جا باہر ہٹو ہے نہیں ہتے ڈیلی بھی ہوگی سو ہم نے کیوں صاحب آپ کے پاہ پر ہاتھ بھی جوڑ رہا ہے سو بولی نہیں ہاتھ بھی نہیں ہم نہیں جوڑوائی گی ہم نے ہاتھ دوڑوائی گی نا پیر بھی پڑوائی گی جا ہٹو ہے درست اچھتر پولے جا اب جیسی اکیلی گئی باتھروم کہا چلی باتھروم کر لو سو گئی باتھروم کہا بھی اب ان کی ڈیلی بھی ہو گئی بچی بھائی اب گر گئی اجنیچ ہے چلیا گئی بولی ماں دیدی بچا بچا ہم کی آنکہ چلیا رہا باتھروم میں گئی سو اس کو اٹھاؤ کہیں بچی ختم ہو سلیہ کاؤکے ہیں بالکسن آدھواسی ہے ہم اپنی گھروالی کو لے کے آئیتے ہی سنگر میں دلی بھی ہو رہی تھی ان کی تو میڈم بولنے لگی ہم کو دو ہزار روپے دو جب ہم ہاتھ لگائیں گے آپ کی میڈلی بھی کو ہم نے بولا میڈم کو ہاتھ پیر جوڑے ہم نے بولا تیسے بھاگ جاؤ اتنی ہماری باتھروم کرنے گئی ہر والی وہی ہو گئی ان کی دلی بھی وہی پر وہ چلیا نے لگی کہ ہم کو بچاو بچاو کسی ڈاکٹر نے ہاتھ نہیں لگا سسٹر نے ربندرنات تیگوڑ یونیورسٹی بھوپال NIRF rank for 5 consecutive years آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو